بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں اپروف کرانا پڑتا ہے پیسے پہلے نکل جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بعد میں اپروف کرانا پڑتا ہے ایسی ایک سکیم ہے جس کے بارے میں بین لگا ہوا ہے گیس سکیم دینے کے حوالے سے بین ہے لیکن کیا کریے کہ پینما میں بہت سارے لوگوں نے بہت دفاع کیا ایک ایسے خاندان کا جو دیفنیٹی بھی حکمران خاندان ہے یعنی شریف خاندان کا اس کے بعد پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نوازنے کی باتیں گردش کرنے لگیں اور نوازنے کی باتوں میں گ گیس سکیموں کا دینا یا اس کے حوالے سے پیسے کا اجرا بھی ایک چیز بن کر سامنے آیا اب اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر گیس سکیم میں بین ہونے کے باوجود بھی پیسوں کے اجرا کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کیوں مل رہی ہیں اور کیا اس میں واقعی میں حقیقت ہے یا نہیں اس حوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں اظہار الحق صاحب سینئر انیلسٹ ہے کولم نگار ہے بہت شکریہ اظہار الحق صاحب آپ نے انیلسٹ ہے سویل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ گیس سکیموں پہ تو پابندی تھی اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ جی گیس سکیموں کا حوالے سے کنیکشن وغیرہ کے بارے میں کچھ اپروولز آ گئی ہیں پھر یہ سننے میں آیا کہ پیسوں کا اجرا ہو گیا یہ کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ جب الیکشن قریب آتے ہیں جب سپیشل حالات بھی کچھ موافق نہ رہے ہو آپ کے لیے تو پھر کسی معاملے پہ پابندی ہو یا نہ ہو اس کو آپ خاطر میں نہیں لاتے یہی وجہ ہے کہ وزیر اظم نواشیر صاحب نے بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بڑی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں ان کے لیے تو کیوں نہ اپنے عراقین کو اپنے وزراء کو تو اٹلیسٹ نوازا جائے تاکہ آئندہ نے الیکشن کے اندر کچھ نہ کچھ تو اپنے وارٹرز کو سکیور کیا جائے اب یہ سن کر حیران ہوں گی کہ پاکستان کے اندر گیس انفرسٹیکچر جو ہے ان کی گیس کی جو پائپ لائنیں ہیں وہ ایشیا کے اندر سب سے بڑا گیس کا نیٹورک ہے وزیر پیٹرولیم شاہد خاکان عباسی جب انہوں نے اقتدار میں آئے دو سے اڑھائی سال تک وہ اس بات کے ایڈوکیس ہی کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر جو گیس پائپ لائن کا نیٹورک ہے یہ غلط طریقے سے اتنے بڑے پیوانے پر ایکسپ یہ نہیں ہونا چاہیے ماضی کی حکومتوں نے بہت بڑی غلطی کی یہ بلینڈر ہے اس لیے اتنا بڑا پائپ لائن نیٹورک ہونے کی وجہ سے لیکی جیز ہوتی ہیں اور پاکستان کو سلانہ بڑے پائپ لائن نیٹورک کی وجہ سے چالیس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے چالیس ارب روپے کی گیس زائے ہو جاتی ہے لیکن اب چونکہ آئے گئے الیکشن لڑنا ہے اور پبندی تھی نئی گیس کی موقع پر لیکن وزیراعظم نواز شیف صاحب نے اس پبندی کو ایک سائ سائٹ پر رکھتے ہوئے بانویں اراکین پارلیمنٹ اس قدر وزراء بھی شامل ہیں اتحادی بھی شامل ہیں اور تین سے چار ان کے اپوزیشن جماعتوں کے لوگ شامل ہیں ان کے لیے ستائیس ارب روپے کی نئی گیس سکیموں شروع کرنے کی منظوری دیئے ہے پیسوں کا اجراء کر دیئے گیا جو بانویں میں نے بتایا اراکین اس میں سے اکیاسی اراکین جو ہیں اور وزراء جو ہیں ان کا تعلق ہے محکمران جماعت سے ان کو ستائیس ارب روپے جاری کر دی گئے ان کی علاقوں کے ان اندر اب کیا ہوگا کہ گیس کی نئی سکیمیں بچیں گی ستائیس ارب روپے تو یہ جاری ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے وہ بھی گیس کے ساتھ ہیں جو گیس استعمال کر رہے ہیں ان سکیموں کی تکمیل کے لیے تقریباً چالی سے پینتالیس ارب روپے آپ اور ہمیں جن کے پاس پہلے سے ہم جو گیس استعمال کر رہے ہیں ان علاقوں کے لیے کیپٹن سفدر صاحب کے علاقے کے لیے تلال چودری صاحب کے علاقے کے لیے خاجہ صاحب آصف صاحب کے علاقے کے لیے بھی ہمیں بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا شاید کا کان عباسی صاحب پہلے خود مخالفت کر رہے تھے آج اپنے علاقے کے اندر خود یہ گیس سکیم لے رہے ہیں ایکزیکٹلی انہوں نے مخالفت کی چونکہ وہ کہتے تھے کہ دیکھئے پاکستان کے اندر جو ہماری اپنی انڈیجنس گیس ہے وہ بہت کم ہے ڈیمانڈ سے ہم پچاس فیصد ہماری ڈیمانڈ کے مقابلین پروڈکشن ہماری کام ہے دنیا کے وہ ممالک جو گیس کے اندر سیلف شفیشنٹ ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی اتنا بڑا پائپ لائن کا نیٹ ورک نہیں ہے چونکہ جتنا بڑا پائپ لائن کا نیٹ ورک ہوگا اتنی اربو روپیکس دیا ہوگا آگے سنیے اب یہ جو پیسے جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر سے دو ہیڈز میں سے پیسے جاری کیے گئے ہیں ایک پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام ہے اور دوسرا ہے سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کا پروگرام سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کا پروگرام مطیدہ کے چارٹر کے تحت ہو رہے جس کا مقصد یہ کہ پاکستان کے اندر سے غربت کا خاتمہ کرنے اور پائیدار ترقی ہو اس پائیدار ترقی کے لیے روہ سال کے اندر بیس ار روپے مختص کیے گئے تھے وہ بیس ار روپے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ روہ مالی سال کے جو بارہ ماہ میں جاری ہو رہے تھے وہ صرف چھ ماہ میں جاری ہوئے اس کا کوئی ریکارڈ کو بتانے کا تیار نہیں ہے کہ وزیراعظم نے وہ ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ بیس ار روپے کہاں دیئے ہیں اس بیس ار روپے میں سے یہ گیس کی پائیپ لائن کی نیٹورز کے لیے بھی دھائی ار روپے دیئے گئے ہیں یعنی انسسٹینیبل کام کے لیے آپ نے سسٹینیبل ہیڈ میں سے آپ نے رقم کا اجراء کی ہے آپ ہیران کن ہوں گے کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے جس چیز کو آپ دنیا بھر کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو روکنا چاہیے جتنے پائیپ لائن کا نیٹورک آپ بڑھائیں گے ار روپے کا لاؤس ہوگا لیکن ہم سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کے تحت اس کے اوپر ار روپے خرچ کر رہے ہیں دوسرا ہے پیسے کہاں سے جاری ہوئے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام سے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر اجنوبی پنجاب کے اندر صحت کے تعلیم کے بجلی کے اور اس کے ساتھ چھوٹے سمال ڈیمز کے ارب اور پیہ کے منصوبے تھے وفاقی دارہ حکومت میں صحت کے چوبے تھے جن کے لیے ایک ارب اور پیہ ایک ارب کیا ایک پائی بھی جاری نہیں ہوئی لیکن ان مختلف منصوبوں سے پیسے نکال کے اپنے عراقین اپنے وزراء کی حلقوں کے اندر ہم گیس کے نئی نیٹورک بچھانے جا رہے ہیں جو اس گیس کے لیے جو گیس ہمارے پاس ہے نہیں ایمپورٹ کریں گے دس ڈالر کی ایمپورٹ کریں گے اس میں سے ہم دو ڈالر پارے میں بی ٹیو لاؤس کریں گے اور ان پائی پلین نیٹورک کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے مقصد کیا ہے کہ ہم نے آنے تک الیکشن جیتنا ہے پولٹیکل آپ نے اٹیومنٹس کرنی ہے لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ ملکی موشیت کا اس کا کیا حشر ہوگا اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس بات سے کوئی قطع نظر سب کام آئے بڑھے جا رہے ہیں چھوٹی رقم نہیں ہے اظہار صاحب جب چالیس ارب روپے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اکثر اوقات چالیس پہنٹالیس ارب روپے کے باہر سے کرزے لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہیلس پر لگا دیں یا کسی طریقے سے ایڈوکیشن پر لگا دیں وہ بھی پتہ نہیں لگتے یا نہیں لگتے وہ ایک الگ سوال ہے لیکن اتنا بڑا نقصان آلڈی ہو رہا ہے یہ گیس کی میں ہوں گی تو اس سے اور نقصان ہوگا کوئی سلوشن تو ہوگا کہ آپ اپنے لوگوں کو خوش بھی کر دیں اور قومی خزانے کو نقصان بھی نہ اور اظہار صاحب کوئی پوائنٹ ایڈ کرتا جاؤں یہ جو پیسے جاری ہو چکے منصوبے ان پر پبندی تھی پیسے جاری ہو گئے لیکن اب سمری بھیجوائی گئی ہے وفاقی کبینہ کو جو کہ آئندہ ہانے والے جلاس میں منظور کرے گی کہ ریٹرو اسپیکٹ میں منظور کیا جائے انہیقہ اس میں دو چیزیں پتا چلتی ہیں اس سے ایک تو حکمرانوں کا ظرف اور ایک حکمرانوں کا بھی یعنی ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ بانوے میں سے گیارہ جن کو دیا گیا ہے یہ سہولت وہ اپوزیشن کے ہیں اور بانوے جو ہیں وہ ان کی اپنی جماعت کے ہیں اگر ان کا ظرف وسیع ہوتا تو یہ سب کو ایکل ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بن گئے جب آپ حکمرانی میں آ گئے حکومت میں آ گئے تو پھر آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں اب آپ صرف نون لیک کے وزیر اعظم نہیں ہیں اور دوسرا ہے ویجن اگر یہ اپوزیشن کو ایکل ٹریٹ کرتے بانوے میں سے فرض کریں ہاف ان کو دے دیتے تو لوگوں پر اچھا اثر پڑتا ہو سکتا ہے ان کا ووٹ بینک وسیطہ رو جاتا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے لیکن انہوں نے ہمیں پھر بھی گیس کی سکیلیں دیتے ہیں یہاں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کا اس میں کیا رول ہے کابینہ تو ایک ربر سٹیمپ ہے وہ تو ایک وہ جو کہتے ہیں نا ہوا کے حاکم ہیں موم کے ہیں گواہ سارے تو وہاں تو موم کے گواہ بیٹھے ہوئی ہیں وہ دیکھیں گے کہ جی پہلے ایشو ہو چکا ہے سب کچھ سنتالیس عرب یا پنتالیس عرب روپے وہ اوپر اپنی سٹیمپ لگا دے گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کابینہ کی وقت کوئی نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں دوسرا یہ جو انہوں نے سوہیل صاحب نے ایشو ریز کیا ہے کہ پراپر ہیڈز جو کسی اور کام کے لیے تھے وہ اس کام کے لیے مخصوص ہو گئے اس کو کہتے ہیں ظلم ظلم کی تعریف یہ ہے وضع شہ انفی غیر محلے ہی کہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کا نہیں ہے مثلا کرسی بیٹھنے کے لیے اب اگر میں کرسی پر کھانا رکھ دوں اور میز پر بیٹھ جاؤں تو یہ ظلم ہوگا یہ ظلم کی تعریف ہے لوجک میں اب ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ تھے جو اقوام متحدہ نے غربت دور کرنے کے لیے فنڈ دیئے تھے وہ کام ایسے ہی ہے اور اس کو اپنی تذیرائی کے لیے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے تو یہ ظلم ہے تو ہمارے حکمرانوں میں غین بھی نہیں ہے ظرف بھی نہیں ہے اور الوکیشن میں یہ ظلم بھی کر رہے ہیں پائیدار ترقی کی رقم ہم نے غیر پائیدار کام کے اوپر خرچ کر دی ملازم ایسا مس الوکیشن مس الوکیشن اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتا دیں سوہل صاحب کیکلی بفور موونگ جو دی نیکس ٹاپک یہ اپوزیشن کے لکی ارکان کون ہیں جن کو یہ کنیکشن مل رہے ہیں یہ اس میں سے ایک تو خیبر پختور خواہ کے وزیرالہ ان کے لیے بھی ایک سکیم وزیراعظم نے منظور کی ہے سید نوید کمر ہیں ان کے لیے بھی منظور کی گئی ہے اسی طرح جو امپورٹنٹ ریس کے اندر جا جس کا میں نام تو پہلے بتایا ان کی اماؤنٹ بھی بتاتا ہے چلو کہ تلال چودری صاحب جن کی خدمات سب کے سامنے ہیں کتنی ایفرٹس کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور بیان بازی کے اندر ہمیشہ بازی لی جانے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اٹسٹھ کروڑ بانوے لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے تاریخ فضل چودری صاحب کے لیے چونکہ نون لکو کیپیٹل کے اندر کافی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے انہیں نے کہا جی تاریخ سب سے زیادہ جو فنڈز ہیں تاریخ فضل چودری صاحب کے لیے منظور کیے گئے ہیں دو ارب پچاس کروڑ پہ اس طرح کیپٹن سفدر کے لیے دو ارب تیس کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں تو گویا سوہل صاحب اپوزیشن کے لوگ یہ کہیں گے کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ برنداز چمن کچھ تو ادھر بھی اور مولانا فضل رمیان صاحب اس معاملے کے اندر بھی ہمیشہ ان کے جو روایت ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے مولانا فضل رمیان صاحب نے اپنا حصہ بھی اس سکیم کے اندر بھی پورا وصول کیا یعنی ستتر کروڑ روپے حصہ بقدر جسہ لیتی جی بلکل ستتر کروڑ پہ انہوں نے وصول کی ہے اکرم خاندرانی انہی کے جماعت کے ہیں وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی پنتالیس کروڑ پہ اس سکیم کے تحت حاصل کی ہیں لیکن بہت افسوس کم صورتحال ہے کہ یہ رقم ہم اس کام کے اوپر لگانے جا رہے ہیں جو کہ آندہ آنے والے سالوں میں عوام کی اربوں روپے کے زیاہ کا باعث بنی گی دینا ہم نے اور آپ نے اس کی کام فکر ہوتی ہے ہمارے کسی نے کسی بلک کے اندر ٹیکس کی صورت میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد پھر ہم بتا کرتے رہیں گے پھر ہم یہی کہیں گے اگر نہیں دیں گے تو دو مہینے کے اندر گیس کا کنیکشن کٹ جائے گا جس طریقے سے عوام پہ نہیں کرتے اگر اسی طریقے سے سرکاری اداروں کے کنیکشن کٹنے لگے تو پھر آدھے سرکاری اداروں میں کوئی کنیکشن نہیں ہی عوام نے بھی اپنی بے بسی مجبوری بے چارگی اور بے کسی کا حل نکالا ہے وہ چوری کر رہے ہیں اتنی گن کو آپ نہیں دیتے مہینوں سالوں وہ دھکے کھاتے ہیں وہ گیس کے محکمے کو میں اپنے اپنی آنکھوں سے ہی چوری ہوتے دیکھی ہے اور حکومت کے اردگرد دارال حکومت کے اردگرد ہوتے دیکھی ہے اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو غلط راستے سے ظاہر ہے کہ کام ہوگا اور ازہار صاحب یہی سکیمی صاحب ایک بزرادم راجعہ پرویز شرف نے اپنے آخری سال میں منظور کی تھی نون لیکن نے بھرپور مخالفت کی تھی اس کے بعد سو موٹو بھی ہوا تھا رک گئی تھی لیکن وہ چیز جو دوسروں کے لیے اچھی نہیں تھی آپ کے لیے وہ جائز بھی ہے اور درست بھی ہے چلیے لیکن مولانا فضل رحمان صاحب ہر جگہ شیئر لے جاتے ہیں اپنا ان کے پاس پتہ نہیں کون سا آلہ دین کا چراغ ہے ہر حکومت کی اندر ہر چیز میں شیئر لے جاتے ہیں ان کے پاس آلہ دین کا چراغ نہیں ان کے پاس پورا آلہ دین ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں اور بات کریں گے اور وہاں سیف ہیونز کی بات بھی کی جاتی ہے اب پنجاب کے حوالے سے بھی رد الفساد آپریشن میں تیزی آ گئی اور دہشت گردوں کے قلعہ کمہ کرنے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ اس ٹائم پر لگی ہوئی کوشش کرنے لگی ہوئی ہے ہمارے صاحب جواد عوان صاحب لاہو سٹوڈیو سے موجود ہیں جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ جواد عوان صاحب اپنے ہمیں جوائن کیا جواد عوان صاحب اور پنجاب میں رد الفساد آپریشن اسپیشلی پنجاب کے بارے میں تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کی پی کی سائی پر ہوا وزیرستان اور ان علاقوں میں ہوا اس کے بعد کراچی آپریشن کی بات ہے یہ بلوچستان میں پھر پنجاب پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے ابھی رد الفساد کی پنجاب میں کیا سیچوئیشن جی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ دو درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی لسٹ تیار کی ہے مختلف خفیہ داروں نے اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی چوائس اور اپنی ٹائمنگ کے مطابق جو ہیں وہ آپریشن کریں گے کیونکہ انہوں نے پوری چین ان کی چیک کرنی ہے وہ چین کہاں تک جاتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ابھی ریسنلی ایک آپریشن ہوا ہے ڈی جی خان میں جس میں آٹھ کے قریب ٹی ٹی پی کے کچھ میڈ رینکنگ جو کمانڈرز ہیں اور ان کے فیسلیٹیٹر جو ہیں ان کو بسٹ کیا گیا ہے اسی طرح نیچے آر ایف والا میں ایک آپریشن ہوا تھا آر ایف والا کے ایک علاقے میں وہاں سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اور ایک آپریشن اٹک میں ہوا ہے تین چار روز پہلے وہاں سے بھی ساری ایک اہم کمانڈر جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اب اس کو ہم نیچے نیچے لے کے آتے جائیں تو اس میں ایک معاملات اس طرح کی ہیں کہ کچھ سکسیس سٹوریز بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کیونکہ لینکیجز جو ہیں سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے پی کے اور فارٹا اور پرائیبل ایریہ سے ملتے ہیں اس میں ایک شاکوس کا علاقہ ہے پشاور کا وہاں سے ایک تھرٹ الیٹ آیا تھا جو لاسٹ منز جاری ہوا تھا جو تھرٹ ایڈوائزری تھی سپیسیوک تھرٹ وارننگ تھی اس میں سویسلیٹ بومبر ان کے فسلیٹیٹر جو ہیں شاکوس اور چار صدا کے علاقے میں تھے ان کو بسٹ کیا گیا وہاں سے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک اسی طرح ایک آپریشن تھا اس میں دو فسلیٹیٹر جو ہیں وہ سکھر سے ہنٹ کیا گئے ہیں اور دونوں ایک کا تعلق جو ہے جی تھا ایپٹ آباد سے اور ایک کا تعلق تھا کرک سے ایک امان اللہ اور امان اللہ تھے اور ابیاد اللہ یہ دو لوگ جو ہیں جن کو ہنٹ کیا گیا ہے پنجاب کی طرف اگر میں پنجاب کے طرف تھوڑا سا واپس آؤں تو ایک امپورنٹ آپریشن جو ہے وہ پاک افغان سرد پہ ہوا تھا لازٹ منت کے انڈ پہ ہوا تھا اس میں وجی اللہ ایلیس احرار اور حکمت ایلیس کاری زبیر اس میں جو وجی اللہ تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور کا جو سویسائیڈ اٹیک تھا تیرہ فروری کا ان کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا ان کو الیمنیٹ کیا گیا ہے اب پنجاب کے اس طرف آتے ہوئے ساؤتھ اور نورتھ جو ریجنز ہیں کچھ کچھ ازلا ہے جن کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے بعد میں ہمارے پر اس کی تفصیلات کچھ موجود ہیں نام بھی موجود ہیں لیکن آپریشنل ایکٹیوٹی کی بس ابھی ان کو شاید نہ ڈسکس کر پائیں لیکن جیسے ہی کہ آپریشن ہوگا کچھ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کے اوپر پھر ہم اس کی تفصیلات کی طرف آئیں گے یعنی ہمیں سکس سٹوریز نظر آ رہی ہیں جواد صاحب اب پنجاب کے بارے میں جو سوالات اٹھائے جاتے تھے کہ جی باقی جگہ پھر آپریشن ہو رہا ہے پنجاب میں نہیں ہو رہا کیا ان سوالات کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے جی ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو لسٹ جو میں نے آپ سے ان کا ذکر کیا ہے وہ جو تیار ہوئی ہیں وہ ساری پنجاب ہی ہیں اس میں آپ کہہ لیں کہ ہائی پروفائل فسیلیٹیٹر بھی ہیں اس میں میڈ رینکنگ فسیلیٹیٹر بھی ہیں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپریشن کی تیزی بھی آئے گی اور کچھ ہائی ویلیو لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے گرفتار بھی کیے جائیں گے پکڑے بھی جائیں گے ابھی صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اور کنیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کہاں تک ہیں وہ بلوشتان کی طرف جا رہے ہیں ان کے یہاں سے جو بلوشتان اور پنجاب کی سرحدہ ہے یہ معاملہ اس طرف کو جا رہا ہے یا یہ فاٹا سے ادھر سے ڈریکٹلی لنک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شویب بروہی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا خیرپور سے وہ لشکر جھنگوی کے حفیظ بروہی اور مقصود بروہی گروپ سے ان کا تعلق تھا افغانستان میں وہ ٹریننگ کیم بھی چلاتے رہے ہیں اور وہ جاتے تھے وایا چمن اور یہ کندھار یہ ایریا تھا ان کی بومنٹ کا اب ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ پنجاب کی سرحدہ تک بھی ملتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملجل کے کام کرتے ہیں جتنے گروپس ہیں وہ ملجل کے کام کرتے ہیں جس کے پاس جہاں سٹرینٹھ ہے جہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو پول کر کے چلتے ہیں گو کہ ان کے چپٹرز جو ہیں لشکر جھنگوی اگر سندھ ہوگی تو وہ ایک علیدہ ہے بلوستان ہوگی تو علیدہ ہے پنجاب ہوگی تو علیدہ ہے اسی طرح جماعت الہرار کہیں یا ٹی ٹی پی کے اور پیاس پرنٹر کہیں یا گروپس کہیں تو یہ اس قسم کے معاملات ہے لیکن پنجاب میں تیزی نظر آئی ہے ہمیں اور امید ہے کہ جو چیزیں میں بتائی گئیں گے آپریشن مزید تیز ہوں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ خطرناک لوگ یہاں سے پکڑے جائیں گے ساؤتھ اور ناؤتھ سے جواز صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں اب تک جو کاروائی کی گئی ہے کیا ان میں صرف لوکل ہی مقامی لوگ اس میں ملوث جو تھے ایسی سرگرمی میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کی خلاف کاروائی ہوئی اب تک کی کاروائیوں میں کوئی غیر ملکی بھی پکڑے گئے ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب کے اندر خصوصی طور کے اوپر رد الفساد جو آپریشن ہے کب تک جاری رہے گا کوئی اس کی ٹائم لائن بھی کسی جگہ پہ کوئی ڈیٹرمنٹ ہے اچھا آپ کا بھٹی صاحب جو پہلا سوال ہے جو لسٹ میں نے میری نظر سے گذری ہے اس لسٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے پنجاب کے ساؤتھ اور نورس کے کچھ ڈسٹرکس ہیں ان سے ان کا تعلق ہے اس میں ابھی تک کوئی فارنر نہیں ہے لیکن فارنرز کی مومنٹ جو ہے اس ایریے میں کم دیکھی گئی ہے بلوستان والی ایری میں بھی کم فارنرز کی جو فارن ایلیمنٹس ہیں جو فارن ملیٹنٹ ہیں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاک افغان بارڈر پہ تھی وہاں پہ مومت پہ جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں جماعت الہرار نے جتنے اٹیک وہاں لانچ کی ہیں اس میں فارن ملیٹنٹس ملابس تھے دوسرا سوال آپ کا ٹائم لائن کا تو ٹائم لائن ابھی تک کوئی نہیں ایسی دی گئی جب تک یہ کلین نہیں کیا جاتا پرج نہیں کیا جاتا سارے صوبے کو اور ملک کو تب تک یہ آپریشن جاری رہیں گے یہاں دو نکات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ پنجاب میں جنوبی پنجاب کا نام ہمیشہ نمائیہ رہتا ہے اس حوالے سے اور وہاں دیکھئے کہ ایک تو فیوڈلزم بہت زیادہ ہے جاگرداری زیادہ ہے وہاں غربت زیادہ ہے اور جہاں غربت زیادہ ہوگی وہاں لوگ شاید اس قسم کے کام کریں گے دوسری سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے تو نظریاتی نرسریاں جو ہیں ان کی طرف کب توجہ دیں گے میں کھل کر نہیں کہنا چاہتا لیکن سب کو معلوم ہے کہ ان کی نظریاتی نرسریاں کہاں ہیں اور کون کون سی ہیں تو آپ ایک طرف سے تو آگے جا رہے ہیں دوسری طرف سے پیچھے جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بندش یا روک تھام تو اس طرح نہیں ہو سکتی جواد صاحب یہ نرسریوں کی جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کیا جا رہے کیا یہ لوگ جن لسٹوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ابھی جو ریسنٹ ایک آپریشن ہوا ہے جس میں ڈی جی خان میں جو رینجرز نے کیا تھا ایک پریمیر انٹیلی انس ایجنسی کو ساتھ ان کے اس آپریشن میں معاونت حاصل تھی اور سی ٹی ڈی اور پولیس اور دیگر ادارے بھی سیکنڈ کارڈن میں تھے اس کے اندر جو فسلیٹیٹر پکڑے گئے ہیں اس میں سے ایک دو کا کنیکشن جو ہے جس نرسریوں کے طرف اظہار صاحب نے اشارہ کیا ہے ان کے ساتھ ہے لیکن کیونکہ انویسٹیگیشن انٹیروگیشنز کا پروسس جاری ہے اس لیے اس کو نہ ہم ڈسکلوز کر سکتے ہیں نہ ہمیں آگے سے بعض چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں سیکیورٹی اداروں میں اس کو خفیہ رکھنے کے لیے کہ جب تک وہ ان کے جو اصل لوگ ہیں جو ان کا آپ کہیں گے جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ کو نہ اس سر کو نہ کٹا جائے جہاں سے وہ سلسلہ چل رہے ہیں باقی یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ہمیں پتا ہے اظہار صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے جو ممالک ہیں ان کا ہمیں پتا ہے جو ہمارے برادر ممالک ہیں جو دونوں طرف سے یہ جو ہے فنڈنگ اور یہ معاملات جو ہیں اس طرح کے چل رہے ہیں سیکھ ٹھیک ہے جوادان وان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں جوئن کیا اور انفومیشن دی اس حوالے سے جو کہ پنجاب میں رد و فساد کی حوالے سے بات ہو رہی ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے ایک طرف تو دہشتگردی ہے جس میں پاکستانیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے دوسری طرف ہیلس سیکٹر ہے جو کہ چل کر دینے کا نام نہیں لے رہا جس طرح سے ہیلس سیکٹر کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں لاپرواہیاں ہوتی ہیں پراپر نظام نہیں ہے اور راولپنڈی کی حال دیکھ لیجئے کراچی کا میں نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے کچھرے کو تلف کیا جاتا ہے کوئی طریقہ کار نہیں انسینریٹرز میں پراپر نہیں جلایا نہیں جاتا راولپنڈی میں کیا صورتحال ہے بھٹی صاحب یہ بتائیے نکہ وفاقی حکومت کی جانب سے اور پنجاب حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے کے اندر بہتری کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں نئے ہسپتال کی تعمیر کے اعلانات کیے جاتے ہیں شباہ شیف صاحب بھی اس معاملے میں برچڑ کر بیانات دیتے ہیں لیکن آپ یہ سن کر حران ہوں گی کہ راولپنڈی کے جو دو بڑے سرکاری ہسپیٹل ہیں جس میں بینیزر بھٹو ہسپیٹل شامل ہے اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل شامل ہے ان دونوں ہسپتالوں کا جو سلانہ ویسٹ ہے چار ہزار ٹن اس کو بازابطہ باقاعدہ طریقے سے کوئی کسی پلانٹ کے تحت تلف کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے ان دونوں ہسپتالوں کا جو ویسٹ تھا وہ کئی عرصے تک ہولی فیملی ہسپتال جو بھی سرکاری ہسپیٹل ہے اس کے پلانٹ کے تحت اس کو تلف کیا جاتا تھا لیکن وہاں پر ہولی فیملی ہسپیٹل کے اندر بھی چونکہ ویسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس پلانٹ کتنی کیپیسٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان دونوں ہسپیٹل کا جو ویسٹ ہے وہ ڈسٹ پین کی نظر میں ہو جاتا ہے یعنی کچھرا کنڈیوں میں کچھرا کنڈیوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں ہسپتال کے اندر تقریباً بتیس ہزار سلانہ بتیس ہزار مریضوں کو سلانہ آپریشن کیا جاتا ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا ویسٹ اس کے نتیجے میں جمع ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایک فگر سامنے آئے کہ ان دونوں ہسپتالوں کے اندر پینتیس لاکھ گلوکوز کی بوتلیں سلانہ بنیادوں کے اوپر استعمال ہوتی ہیں یہ سارا ویسٹ ڈسٹبین میں جب ڈالا جاتا ہے تو باہر وہاں پر مختلف لوگوں نے جو ویسٹ اٹھاتے ہیں انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کی ہوئے ہیں یہ ویسٹ ان کو فروت کر دیا جاتا ہے جس کے اندر سے خصوصاً پلاسٹک کی بوتلیں سرنجے یا پلاسٹک کا کوئی اور مواد ہوتا ہے ان کو فروت کر دی جاتا ہے اور یہ پھر پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر یہ ویسٹ پہنچتا ہے جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کو مختلف کارخانوں کے اندر خلافہ قانون اور حفظان صحت کے میارات کے برقص ان سے مختلف پلاسٹک کی مسنوعات تیار کی جاتی ہیں جس کے اندر بچوں کے فیڈر تک تیار کی جاتا ہے انسار صاحب پانی جن گلاسوں میں ہم پیتے ہیں پلاسٹک کی گلاس تیار کیا جاتے ہیں جگ تیار کیا جاتے ہیں کیونکہ اس ویسٹ کو کسی پروپر تقریقے سے ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے وزیراعی پنجاب شباہیف صاحب نے انانسمنٹ کی تھی کہ رواد کندر میں ایک اور ہسپیٹل بنانے جا رہے ہیں دو سو بستروں کا ضرور بنائیے لیکن جو پہلے ہسپیٹل موجود ہیں ان پر توجہ بھی دیجئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بیماریاں پھیلتی ہیں سارے اب بریک کی طرف جائیں گے لیکن اس کے بعد اساس صاحب کا کومنٹ بھی لیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ویسٹ ریسائیکل کرنا پلاسٹک کوئی لگ بات ہے لیکن یہ ویسٹ جو کہ انتہائی ڈینجرس ہو سکتا ہے ایک ایسی چیز جو کہ استعمال ہوئی ہو کسی سرجری کے اندر اس کو آپ واپس ریسائیکل کر کے بچوں کا فیڈر بنا دے تو یہ تو اپنے مستقبل کو خود تاریخ کرنے والی بات ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کومنٹ بھی موسیقی موسیقی ویلکم بیک اپس بریک ناظرین چار ہزار ٹان ہسپتال کا فضلہ زائع نہ ہو سکے تلف نہ ہو سکے اس کو کچھرا کنڈی میں گرا ہوا دیکھا جائے تو پھر پلاسٹک بھی استعمال ہو رہی ہے نیجرس کاموں کے لیے اور ایون بچوں کے فیڈر بنانے کے لیے یہ حیران کن بات سکتا زیادہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ آلڑی استعمال شدا ہے اور ہسپتال کے کاموں میں بیماری کو صحیح کرنے کے لیے استعمال شدا ہے وہاں بچوں کے فیڈر بنا کر بیچ دیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ازہار صاحب اگر یہ ضائع نہیں کر سکتے تلف نہیں کر سکتے تو کوئی طریقہ کار کوئی ذابطہ کوئی پرائیوٹائز کر دیا جائے تلف کرنے کے نظام کو یہ کیوں نہیں کر دیا جائے تیکھی یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے اندرگیوں وابستہ ہیں خاص طور پر بچوں کا ذکر جو آپ نے کیا ہے سب سے پہلے تو اس اسپتال کا جو مدار المحام ہے سب سے بڑا افسر ہے اس کو اگر برطرف نہیں کرتے تو کم از کم اس وقت تک موطل کیا جائے جب تک وہ اس کا جواب نہیں دیتا دوسری بات یہ ہے کہ کیا پنجاب میں کوئی وزیر صحت ہے پنجاب میں جو ہم لوگ اخبار اور ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمیں تو صرف ایک وزیر کا نام پتا ہے رانہ سناولہ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں کو کسی اور وزیر کا نام معلوم ہو اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سوشل سیکٹرز جو ہیں ہمارے ہاں تعلیم اور صحت وہ کس طرح توجہ کے محروم ہیں نیگڈیکٹڈ ہیں یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے وہ ہر چیز ترکی سے درامت کرتے ہیں تو انہی سے بھئی مدد لے لو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے خود تو آ کر ہماری مدد کرو اس میں سعی اچھا سوشل صاحب رابلپنڈی میں کوئی انسینریٹر ہے سرکاری طور پر جی بالکل ہے ایک ہے جو کہ ہالی فیملی ہسپٹل کے پاس ہے اسی کو ہی پہلے یوٹلائز کیا جاتا رہا ہے لیکن اب چونکہ وہاں پر ہالی فیملی کا ہسپٹل کا اپنا ویسٹ جتنا زیادہ ہے کہ وہ ان دونوں ہسپٹل کا برڈن نہیں لے سکتا لیکن یہ تو ہسپتال میں ہوا کوئی سپریٹ ہے سپریٹ میرے نالج میں نہیں یہ انسینریٹر نہیں ہے اور ہیلتھ کے سیکٹر کا جو بھی فضلہ ہے چاہے وہ انسانی آزاں ہوں جو آپریشن کے بعد نکلیں وہ کہاں جاتے ہیں یا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر گلی کے کتے بلیاں ان کو اٹھا کر ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں خوف و حراس کو الگ پھیلتا ہے جراسیم الگ پھیلتے ہیں بیماریاں الگ پھیلتی ہیں اور جس جگہ پر جا کر اگر شفا ملنی ہوتی ہے اگر ادھر سے بیماریاں جنم لے تو پھر ہمارے ہلتھ سیکٹر کے بارے میں خود سوالہ پیتا ہوتے ہیں یہ تو ہسپتال نہ ہوا قتل گاہ ہوں صحیح اگلے چوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے سوشل سیکٹر کی تو خوراک کی بات کرتے ہیں سندھ کے محکمہ خوراک کی نئے کارنامے سامنے آگئے ہیں گندم کہاں غائب ہوئی اور پھر اس کو وہ کہاں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں ذرا سویل صاحب آپ سے ہی جاندے یہ کہاں سندھ کے اندر انٹی کرپشن کے دارے ہیں جتنے ایکٹیو ہیں اور جتنے بڑے بڑے کیسز پکڑے جا رہے ہیں جتنے بڑے بڑے مگروبچوں پر ہاتھ ڈالا جا رہے ہیں اس کے باوجود مجھے لگتا ہے وہاں پر ایک کمپیٹیشن ہے کہ نت نئے انداز سے کس نے کیسے کرپشن کرنی ہے تو کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہا اسی کڑیک اسی سلسلے کے یہ اور کڑیک سامنے آئی کس ان کا محکمہ خورا وہاں پر بیٹھے ہوئے انٹیلیجنٹ کچھ لوگوں نے یہ پلین بنایا کہ کیوں نہ گندم کی فروخت کے اندر سے پیسہ بنایا جائے کیا یہ کیا گیا کہ سرکاری جو گدام تھے گندم کے وہاں سے فلور میلز کو گندم کی سپلائی ہوتی ہے فلور میلز کے مالکان انہوں نے ایک درخواست کی کہ ہمیں گندم چاہیے مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے تو آٹا فروخت کرنے تو آپ ہمیں گندم دیجئے اب اس وقت جو ریٹ تھا تو 3480 رپیر ایک بوری کا ریٹ تھا تو اب اس کو اگر لگر طریقے سے فروخت کیا جاتا اس گدام سے تو پھر سارا ریکارڈ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے وہ پیسے سرکار کے خزانے میں جاتے ہیں لیکن کیا کیا گیا ساڑھے چھے رپیر مالیت کی گندم فروخت کی گئی لیکن سرکاری ریکارڈ کے اندر اس کو اندراج نہیں کیا گیا 3460 پی فی بوری کے تناسب سے فروخت کر دی گئی پلان یہ کیا گیا کہ اب چونکہ سندھ کے اندر گندم کی نئی فصل مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے وہ روپیہ سرکاری خزانے میں نہیں گیا وہ سرکاری خزانے میں نہیں گیا اس کو فروخت کر دیے جو کہ انہوں نے سرکاری جو گدام تھا اس کے اندر گندم کی بوریوں کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ اتنی گندم کی بوریاں جو 20 لاکھ تھی وہ مجود ہیں اس وقت نہیں ہیں اب وہاں پہ انہوں نے پروکیورمنٹ کا عمل شروع کر دی ہے کیا کیا گیا کہ جب سندھ کے اندر اور خصوصاً پجاب بی بی جب گندم کی نئی فصل آتی ہے سرکاری ریٹ ویسے تو فکس ہوتے ہیں لیکن بدکسنتی سے جب مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ گندم آتی ہے تو اس وقت میڈل مین کسانوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری ریٹ سے تین سے چار سو رپے فی بوری کم قیمت پر گندم خرید لی جاتی ہے اب اس مافیا نے جنہوں نے 20 لاکھ بوریاں مارکیٹ میں فروخت کر دی تھی اب انہوں نے مارکیٹ سے پروکیورمنٹ شروع کر دی ہے تین سے چار سو رپے فی بوری کم قیمت پر فروخت شروع کر دی گئی ہے اب نجانے اس کے اندر کیا واقعی 20 لاکھ بوریوں کی فروخت خرید کے واقعی گندم اس کے گندم کے سٹوریج کے اندر اس کی تعداد کو پورا کیا جاتا ہے کیا کس حد تک کیا جاتا ہے یہ کلک ڈیبیٹ ہے لیکن 20 لاکھ بوریاں فروخت ہو چکی ہیں اور اب کم قیمت کے اوپر اوپر مارکیٹ سے گندم کی خریداری کا سسرہ شروع ہے ایک اور اس کے ساتھ ایڈ کرنا جاؤں ہوں سنسی ریڈیٹی سپریم کورٹا پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے سنکول آتھارٹی جس کا ایک تھا کہ آپ نے یہیے کام کرنے ہیں تھرز کے کوئلہ نکالنا ہے اور بجلی کا عمل آپ نے کرنا ہے وہ اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنے کاملین جو انہوں نے دومین تھا اس سے ہٹ کے کچھ اور انہوں نے منصوبے شروع کر دیئے اور محکمہ خصوص اقدامات نے ان دونوں اداروں نے مل کے 103 ارب روپے مالیت کے تعلیم صحت سڑکوں کی تمیر پرانے روڈز کی بحالی اور نقاسی آپ وارٹر سپلائی کے منصوبے شروع کر دیئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک نیا شعبہ نیا ڈپارٹمنٹ جو قائم کیا گیا ہے محکمہ خصوص اقدامات ان کے آفیسرز کی ٹریننگ نہیں ہے استعداد اتنی نہیں ہے کہ 105 ارب روپے کے منصوبے چلا سکیں ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اس کام کو آپ روکیے اور اس کے بعد سنکول آتھارٹی کو بھی یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ جو آپ کے قانون کے اندر پرویین ہے کہ آپ نے یہیے کام کرنا ہے اس ڈومین کے اندر رہی ہے اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے 105 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں آپ ان کو مت ٹیٹلائز کیجئے آپ کو پتا ہے کہ یہ سندھ کے اندر یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے پیسوں کو مختلی جوہوں پر کھپانے کا صحیح 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 صدقوں کے نام کے اوپر ایک نئے دپارٹمنٹ قائم کر کے پیسہ کھپانے کے کوشش کی گئی ہے کھپانے سے آپ نے زبانی صاحب یاد دلا دی ہے صحیح صاحب لیکن ذرا گندم کی طرف تھوڑا واپس آتے ہیں یہ گندم غائب ہوتی ہے اور مجھے ذرا کوکلی بتا دیجئے گا جو اب بوریاں واپس لائی جائیں گی یہ سرکاری پیسے سے خریدی جائیں گی یا اس کے اندر وہ کیونکہ وہ باقی پیسہ تو سرکاری خزارے میں نہیں ڈالا گیا یہ ساری انفرادی طور کے پر سیلنگ ہوگیا اور انفرادی طور کے پر یہ بائنگ ہوگی سرکار کے خزانے کے اندر اگر سرکاری ریکارڈ میں اگر یہ معاملہ آ گیا تو پھر تو پکڑے جائیں گے سب لوگ اچھا ازہار صاحب یہ سرکاری محکمانہ ہو گیا یہ مال مفت ہو گیا یہ سندھ کی ٹوپی میں سرخاب کا ایک اور پر ہے اور گندم پہلے اس دانے گندم نے ہمیں جنت سے نکلوایا اور اب یہ گندم کا جو کرائسس ہے اس سے یہ جو ہمارا ملک جنت ہے یہ جہنم بلے جا رہا ہے مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ نمت ان آنسوں میں کم نہ تھا پر نم بہت تھا گھروں میں دانے گندم نہ تھا ماتم بہت تھا تو بیسک جو ریاست کا فرض ہے وہ لوگوں کو سب سے پہلے خوراک مہیا کریں تو آپ اسی میں ڈنڈی مار رہے ہیں اور سندھ حکومت کی کون کون سے بدلوانی گنوائی جائے پھر آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا کہ مزید ادارے پیدا کیے جا رہے ہیں مزید ادارے پیدا کیے جا رہے ہیں بوجھ اس کے اوپر پھر بوجھ اس کے اوپر پھر بوجھ اور کارکردگی جو ہے استعداد کار جو ہے وہ اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا جمع ہے کہ ففاقی حکومت کو اس میں دخل دینا چاہیے وزیراعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سندھ کے چیف منسٹر کو وہ حکم دے کہ اس کی فورن انویسٹیگیشن کریں اور مجرموں کو سزا دی جائے ساعت صاحب وزیراعظم سے پہلے وزیراعظم کو خود نوٹس نہیں لینا چاہیے خود تو نوٹس لینا چاہیے لیکن اگر وہ اتنے لائق ہوتے اگر وہ اتنے فرض شناس ہوتے تو یہ نہ ہوتا یا نوٹس لے چکے ہوتے تو اب آخر وہ کوئی مطلق الانان حکمران تو نہیں ہے وزیراعظم کا کام ہے کہ ان سے پوسکش کرے اور سرکاری خزانے میں یہ جو رقم یہ ڈالی جائے مجرموں سے لے کر اور ریکارڈ بنایا جائے لیکن جہاں وزیراعظم سندھ صاحب نے نوٹس لیا وہاں کچھ کام ہوتا ہوا نظر تو آیا آپ کو یاد ہے وزیراعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی سندھ کے حصے کا پانی سندھ کو نہیں دیا جارہا فاق سے ان کی بڑی ڈھن گئی تھی اس معاملے کے اوپر لیکن اب پنجاب اور سندھ دونوں کو پانی کی اضافی مقدار دی جائے گی عرصہ کی طرف سے یہ آرڈرز دیئے گئے ہیں یہ بتائیں سوہیل صاحب یہ پانی کی اضافی مقدار پہلا تو ڈیڈ لیول پر تھا پانی پانی کدھر سے آئے یا کیا قدرت کی طرف سے دوبارہ مدد کی گئی یا ہمارے حکمرانوں نے میرے خیال میں مطابق جو صوبوں کے درمیان ازام تراشی کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا خصوصاً وزیر علیہ السندھ کے جانب سے اور اپوزیشن لیڈر خفید شاہ نے بھی قوم اسمبلی کے اندر یہ معاملہ اٹھا دیا تھا مجھے لگتا ہے قدرت مہربان ہوئی ہے سندھ کے ہاریوں کے اوپر اور پنجاب کے کسانوں کے اوپر بھی کہ اس سے پہلے کہ الزمات کے اندر یہ لوگ پسیں تو کچھ سندھ کو پانی کے اضافی پانی مل جائے درجہ رہارہ چونکہ بڑا ہے تو ہمارے بلائی علاقوں کے اندر درجہ رہارہ بڑھنے کے باعث اور وہاں کچھ بارشیں بھی ہوئی ہیں دریائے سندھ کے اندر دریائے جیلہم کے اندر پانی کے بہو میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں عرصہ نے اب یہ فیصلہ کی ہے کہ سندھ کو جو پہلے پانی کی فرامی بہت کم ہو گئی تھی پنجاب کو بھی کم ہو گئی جو کہ تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم کے اندر قابل استعمال پانی کا ذکرہ ختم ہو چکا تھا اب سندھ کو سترہ ہزار کیوسک جومیا اضافی پانی فرام کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور آج سے تربیلہ ڈیم سے پانی کا خراج شروع ہو جائے گا اور پنجاب کو آٹھ ہزار کیوسک اضافی پانی کی فرامی شروع کر دی گئی ہے لیکن وہ قلت برقرار رہے گی جو کپاس کی بہائی سے متعلق ہے سندھ کے کسانوں کے لیے یعنی پندرہ اپریل کو ابھی بہائی نہیں کرتے نہیں ہوگی ان کو مئی میں بہائی شروع کرنے اضافی صاحب یہ وہی والی بات ہوگی خواجہ عاصف صاحب فرماتے ہیں کہ جی دعا کریے کہ بارش ہو جائے جو کچھ کرنا ہے قدرت نے کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے ڈیم نہیں بنانے ہم نے فلڈ کنٹرول کے لیے کچھ نہیں کرنا ہم نے ایریگیشن کے لیے کچھ نہیں کرنا صوبوں کے اندر مفاہمت کے لیے کچھ نہیں کرنا تو چلیے دعا کرتے رہے کہ قدرت مدد کرتی رہا ہے ہماری چلیے چھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ذریعی ترقیاتی بینک یہ ایک ایسا بینک جس نے کرزوں پر مارک اپ کم کرنے سے انکار کر دیا یعنی یہ حکومت کے ماتحد بینک ہے اور حکومت کے آرڈرز کو ماننا چاہیے نیکہ ذریعی ترقیاتی بینک کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی معاشیت میں بہتری کے لیے جو زراد کا کردار ہے اس کو میکسیمم یوٹلائز کیا جائے ذریع پیداوار میں اضافہ ہو کسان فشحالوں لیکن آپ سن کر حیران ہوں گی کہ پاکستان کے اندر جو ویسے اگر کوئی انڈویجویل کسی نیجی بینک سے کرز لینے جائے تو اسے آٹھ سے دس فیصد پر مجودہ مارک اپ کے اوپر اس کو کرز مل جاتا ہے لیکن کسانوں کے لیے اور زراد کیلئے کرزوں کے اوپر مارک اپ کی جو شرع ہے وہ پندرہ سے اٹھارہ فیصد تک ہے قومی سمبلی کے اندر مسلم لینون کے اپنا راکین نے احتجاج کی آواز اٹھائی کہ خودارہ عوام کے اوپر اور کسانوں کے حال کے اوپر رہن کیجئے اور ذریع ترقیاتی بینک کو تو اٹلیس چاہیے کہ وہ جہاں پر وہ بڑے بڑے جو فیوڈر لارڈز ہیں ذریع ترقیاتی بینک پندرہ سے سارے پندرہ پرسنٹ تک مارک اپ امپوز اس نے کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر سینٹ کی فنانس کے میٹی نے یہ ان کو ڈریکٹیو دیا ایشو کیا تھا کہ آپ کسانوں کی بہتری کے لیے ان کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے مارک اپ کم کریں اب تحریری جواب جمع کروایا گیا جس کی کاپیا میں مصول ہوئی ہے ذریع ترقیاتی بینک نے ہاتھ کھڑے کر دی انہیں کہا جی کہ مالی حالت ہماری بہت خراب ہے ہم ذریع کرزوں کے اوپر مارک اپ ریٹ بالکل کم نہیں کر سکتے اگر حکومت چاہتی ہے کہ کسانوں کو کم مارک اپ کے اوپر کرز ملیں تو ہمیں اب فرینڈ پیش کی سبسیڈی دیجئے جب ہمیں سبسیڈی ملے گی تو پھر ہم دے سکتے ہمارے مالی حالات خراب ہیں سویل صاحب یہ ذریع بینک نے یہ جو حکومت کو خوشخبری دی ہے کہ ہم مارک اپ نہیں کم کر سکتے تو ذریع بینک حکومت میں اگر جان ہو تو اس سے یہ پوچھے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کتنے قرضے اب تک واپس نہیں ہوئی ہیں کتنے بڑے لوگوں کو کسانوں کے نام پر قرضے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بھی خبر عام ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں نے قرضے لیے ہیں کہ جو کسان یا زراعت سے واپس تھا ہی نہیں ہیں اور دوسرا وہ یہ بھی بتا ہے کہ ان کا اپنا اوور ہیٹ خرچے کتنے ہیں ان کی تنکائیں ان کی مناہات ان کی مکانوں اور گاڑیوں پر کتنے خرچے ہیں اسی میں زائع ہو رہا ہے اور جو اس کے سید تلت محمود ہیں ذریع ترقیاتی بینک کے صدر ہیں وزیراعظم نواز شیف کے بڑے قریبی دوست ہیں بڑے گہرے دوست ہیں خاندانی رواسے میں وزیراعظم کے پاس ایک پروپوزر لے کے جائیں کہ یہاں پر ہمارے یہی عربوں پیکن نقصان ہوئے ہم اس کو قابو پا سکتے ہیں اور کسانوں کی بہتری کے لیے شرح سود کے لیے مارکم میں پانچ فیصد ہر صورت کمی ہونی چاہیے صحیح صاحب آپ کا یہ مطلب ہے کہ ذریع ترقیاتی بینک بھی اقربہ پروری اور دوست نوازی کی نظر ہو گیا ایک بالکل درست آپ نے کہا ہے جی بلکل اپروپریٹ ورڈز آپ نے چونے صحیح ہے چھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ذریع ترقیاتی بینک ان لوگوں کی ترقی کے لیے کام نہیں کر رہا جنہوں نے ذریعات کی ترقی کے لیے یعنی اگرکلچر میں کام کرنا ہے کسانوں کے لیے تو کیا پرائیویٹ بینک کے پاس جایا جائے ذریع ترقیاتی کاموں کے لیے کیا ان کے پاس جایا جائے کہ کسان کسی نہ کسی طریقے سے کم مارکم پر اٹلیس اس سے کم مارکم کے اوپر کرزہ لے لیں جب ارمو روپے کا کرزہ معاف ہو سکتا ہے تو یہ کرزہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کسانوں کے جسم پر جو ایک لنگوٹی رہ گئی ہے وہ بھی اتار لیں اور بس اسے کی کمی رہ گئی ہے اس کے ساتھ ایٹ کرنا جاؤں گا حیران کن طور کے اوپر جس بینک کا کام یہ ہے کہ ذریعات کی بہتری کے لیے کرز دینے وہ کرز شرح سود کم نہیں کر رہا نیشنل بینک آف پاکستان نے ایک فصد مارکم ریٹ کم کر دی ہے جس سے کسانوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا یہ صورتحال ہمارے سامنے جس کام کے لیے جو ادارہ بنایا گیا اس کام کے لیے ادارہ کام نہیں کر پا رہا باقی کام سارے سارے چل رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور ادارہ کی بات کریں اور جس کام کے بات کریں تو اقوام متحدہ بھی اس لیے بنا تھا کہ تمام دنیا کے اندر امن اور امان رہا جا سکے ورلڈ وار ٹو کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی لیکن امن و امان ہی ایسی چیز تھی جو کہ دنیا میں نہ پید ہو گئی اور روہنگیا مسلمانوں کی میان مار کے اندر بات کریں تو حالت بہت نہیں یہاں میں یہ پوچھوں گا کہ اپنا میں متحدہ تو بیدار ہو گئی ہے امت مسلمہ کہاں ہے OIC کہاں ہے اور یہ جو ہمارے مسلمان شہدادے ہیں جمہوری ملکوں میں بھی شہدادے اور شاہی خاندان بیٹھے ہیں اور جن ملکوں میں بادشاہت ہے وہاں تو ہیں ہی بادشاہت تو یہ جزیرے خرید رہے ہیں یہ اپنے ہوائی جہازوں میں بیڈروم بنا رہے ہیں یہ سونے کی بنی ہوئی کارے خرید رہے ہیں آپ امت مسلمہ کا حال دیکھئے کہ ربات اور قائرہ سے لے کے لاہور اور جکارتہ تک محلات ہی محلات ہیں تو یہ امت مسلمہ جو ہے یہ کس درد کی دوا ہے کیا کسی نے برما سے پوچھا کیا کسی نے سفارتی تعلقات منقطع کیے کیا کسی نے ان روہنگیا مسلمانوں کو اپنے ہاں آنے کے لیے کوئی زمین دی کوئی جگہ دی کوئی ان کو ائر لفٹ کرایا تو یہ اقوام متحدہ کیا کرے گی جب امت مسلمہ خود کچھ نہیں کر رہی تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں جزیروں کے جزیرے خرید رہے ہیں ابھی ہمارے ایک بادشاہ بالی میں گئے ہیں تو ستائیس فلائٹس میں ان کا سامان گیا ہے پچھلے دنوں ایک اور بادشاہ فرانس میں گئے تھے تو میلوں لمبا بیٹ جو ہے ساحل ان کے لیے مختص کیا گیا جس میں کئی لاکھ فرانسیسیوں نے درخواست دے کر احتجاد کیا اور ان کو واپس آنا پڑا تو اقوام متحدہ کیا کرے گی جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہیں سیئی انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف فیس سیونگ ہے پھر دیکھیں عالمی انصاف کے دارے ان کی اپنی ترجیحات ہیں ابھی گزشتر ہو جو امریکہ نے رپورٹ دی کشمیر سے متعلق اس کے اندر ان مظالم کو نظر انداز کیا گیا جو بھارتیوں نے کیے دنیا بھر نے دیکھا تو ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں آپ ان کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے چلیں اٹلیس انہیں نوٹس لیے مشن جا رہے کچھ نہ کچھ چلیں وہاں پر جو ظلم کرنے والے انہیں کچھ نہ کچھ انہیں کچھ نہ کچھ اس کا وہ ضرور ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہے لیکن سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی جو سب سے بڑی تحقیقات کے ذمہ داری دار کرنی چاہیی تھی وہ اقوام مسلم کنٹریز کو کرنی چاہیی تھی اور یہ تحقیقات کر کے عالمی آلد انصاف میں جاتے اقوام متعدہ کے پاس جاتے کہ یہاں پر یہ کاروائی بنتی ہے عالمی ادالت انصاف بھی جاتے کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں یہی پوچھ رہے ہیں نوہنگیا مسلمان فی الحال اور کوئی جواب نہیں مل رہا ناظرین نہ تو کوئی ریلیف ہے نہ کوئی آرام ہے نہ سکت سانس لے سکتے ہیں اس لیے کیونکہ چوبیس گھنٹے وہاں ظلم مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں خواتین کے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ برا حال قتل عام ہو رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پتہ نہیں یوں این کیا کرے گا دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پاک فائنڈنگ مشن جو جاتا ہے یا اپنا کوئی کام کرے گا یا صرف اور صرف خانہ پوری کرنے جائے گا ہمارے آج کے شخصے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا Have a nice weekend and Allah حافظ